بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس میں ہوں قاسم علیہ آپ کا فیزیکس ٹیچر سٹوڈینٹ ہم اپنی فیسٹیر فیزیکس کا چیپٹر نوبر ٹو جس کا نام تھا ویکٹرز اینڈ ایکیوی لیبریم اس چیپٹر کو سٹڈی کر رہے تھے اور کافی ہاتھ تک ہم نے چیپٹر کا پورشن سٹڈی کر لیا جب ہمارے پاس یہ جو ایک لاس پورشن ہے نمیریکلز کا یعنی جو ایکسرسائز پرابلمز ہوتی ہیں یہ لاس پورشن ہمارے پاس ریمیننگ ہے باقی سارا چیپٹر ہم نے ڈسکس کر لیا اگزیمپلز بھی کر لی اس چیپٹر کے جو ٹاپکس تھے وہ سارے کے سارے ہم نے سٹڈی کر لی ہے اور آج میں جو سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں وہ میرے پاس سارا ہے نمیریکل پرابلمز ٹھیک ہے یہ ایکسرسائز پرابلمز بھی ہم ان کو کہتے ہیں تو پہلے میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں نمیریکل ٹو پائنٹ ون سے تو دیکھتے ہیں ٹو پینٹ ون کی سٹیٹ وین میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے گوڑ سے آپ سنیئے گا گوڑ سے سمجھئے گا تو سمجھ آپ کو اچھی آئے گی ٹو پینٹ ون میں کہتے ہیں سپوز ایک ریکٹینگولر کوارڈینیر سسٹم ایک ریکٹینگولر کوارڈینیر سسٹم میں آپ کے پاس ایک ویکٹر ہے اس کی ٹیل ہے ٹیل وہ بتا رہا ہے پوائنٹ پی کے اوپر آرہی ہے اور اس کی ٹیپ آرہی ہے وہ کیوں کے اوپر ہے ٹھیک ہے پی بھی دیا ہوئے اور کیوں بھی دیا ہوئے دیٹرمندہ ڈسٹنس بیٹوین دیس ٹو پوائنٹس یعنی اے پی سے لے کر کیوں تاک کا جو ڈسٹنس ہے آپ نے وہ معلوم کرنا ہے اس نمیریکل میں گیون ڈیٹرمندہ میں کیا ہے پوائنٹ پی اور پوائنٹ کیو دو پوائنٹس گیون ہے تو فائنٹ کیا کرنا ہے تو ڈسٹنس بیٹوین پوائنٹ پی اینڈ کیو اس ایکول ٹو آر یعنی پی اور کیو کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ آپ نے معلوم کرنا ہے اب کیلکولیشن میں کہتے ہیں ڈسٹنس معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نکالیں گے اس کا الگ سے پوزیشن ویکٹر نکالیں گے اور پوزیشن ویکٹر کے بعد آپ ڈسٹنس نکال لیں گے ٹھیک ہے پہلے کہتے ہیں کہ پوزیشن ویکٹرہ پوائنٹ پی آر پوزیشن ویکٹر بنانے کے لیے سیمپل آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کو یون ویکٹر کے ساتھ منشن کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس شنٹ ویکٹرہ آ جاتا ہے یعنی کتنے پوائنٹ آ رہے ہیں دو ہیں تو پہلا آئی اور دوسرا جے ہوگا سیم اسی طرح کیو میں بھی پہلا آئی اور دوسرا جے ہوگا مائنس ٹو آئی مائنس ٹری جے اس کا آر وان نہ آگیا پوزیشن ویکٹر پوائنٹ کیو کی جب آپ بات کریں گے تو پوائنٹ کیو کے لیے آپ کے پاس آر ٹو آئے گا اور وہ آپ کے پاس ہے تھری آئی پلاس نائن جے اب نیکس اگر دیکھیں آپ کہتے ہیں ڈسپلیسمنٹ ویکٹر فرام پوائنٹ پی ٹو پوائنٹ کیو اگر ڈسپلیسمنٹ معلوم کرنا ہو تو وہ کیا آئے گا آر یا ڈسٹینس آر ٹو مائنس آر وان یعنی آر ٹو میں سے آر وان کو آپ نے کیا کرنا ہے مائنس کر دینا ہے تو آپ کے پاس ڈسپلیسمنٹ آ جائے گا تو آپ کے پاس جو آر وان آر ہے آر از ایکوال ٹو آر وان کی ویلیو یہ تھی آر ٹو کی ویلیو یہ تھی آر وان کی ویلیو یہ ہے پہلے آپ نے مائنس کو اندر ہو پریٹ کروانا ہے مائنس اندر ہو پریٹ ہونے سے سارے آپ کے پاس جو سائن تھے وہ ٹرم کے جو چینج ہو جائیں گے یعنی مائنس والے پلاس ہو جائیں گے تو آئی والے میں سے آئی کو پلاس مائنس کریں گے جے والوں میں سے جے کو پلاس مائنس کریں گے 3 آئی پلاس 2 آئی 5 آئی 9 جے پلاس 3 جے 12 جے یہ آپ کے پاس آگا ہے displacement اب کہتے ہیں distance between point q p and q magnitude of r is equal to work ان کا magnitude نکالنا ہے ٹھیک ہے r ہوگا distance جو آرہا ہے وہ r کا magnitude ہوگا پہلے displacement نکالا displacement کی مدد سے displacement کا جو آپ magnitude نکال لیں گے تو وہ آپ کے پاس ہوگا distance ٹھیک ہے position vector r is equal to r یعنی distance جو تھا x کا square پلاس y کا square پہلی value کا square پلاس دوسری کا square تو add کریں گے 169 تو 169 کا جب آپ square root لیں گے تو 169 کا جو square root ہے we know that وہ ہوتا ہے 13 units ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آگیا distance distance from point p to point q will be equal to 13 units ٹھیک ہے دو پوائنٹس کی مدد سے آپ نے ان کا distance نکال لیا 2.2 میں کہتے ہیں certain corner of a room is selected as a origin of a rectangular coordinate system کہ room کا ایک پوائنٹ آپ نے کیا کیا اس کو origin مان لیا اور اس کو coordinate system بنا دیا if an insect is sitting on a adjacent wall at a point having coordinate where the units are in meters کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک point تھا اس point کو اپر ایک insect ہے insect کہتے ہیں کیڑا کوئی دوار کے اوپر موجود ہے ٹھیک ہے اور جو اس کی value بتائی گئی ہے وہ meters میں بتائی گئی ہے units جو ہیں اس کے what is the distance of insect from the corner of the room کہ جدھر وہ کیڑا بیٹھا ہوا ہے اس کا اور جو corner کا تھا ٹھیک ہے room کا distance کتنا ہوگا وہ آپ نے معلوم کرنے ٹھیک ہے simple آپ نے کیا کرنا ہے معلوم کرنے distance of insect from corner corner سے جو distance آ رہا تھا insect کا وہ آپ معلوم کریں گے بلکل ہی simple سا short question تھا یہ آپ کے پاس آ رہا ہے اب آپ کے پاس ایک origin آپ نے consider کیا کوئی بھی point لے لیا اس کا ایک x component آ گیا ایک y component آ گیا اور یہ ایک r آ رہا تھا یعنی point تھا کیڑے والا کہتے ہیں تھا position of insect from corner p یہ دی ہوئی ہے coordinate of origin وہ آپ کے پاس ہے zero and zero ٹھیک ہے distance of insect from corner corner سے آپ نے distance معلوم کرنے ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس آئے گا r کہتے ہیں as position vector of insect with respect to origin کہ origin سے حال سے آپ نے اس کا نکال لینا کیا position vector تو 2i plus 1j ہوگا magnitude اگر آپ ان کا نکال لیں گے تو وہ کیا آئے گا پہلے کا square plus دوسرے کا square تو آپ کے پاس آئے گا تو جب آپ 5 کا square روڑ لیں گے تو وہ answer آئے گا 2.24 meter ٹھیک ہے students یہ آپ کے پاس آ گیا distance between the wall and insect یا corner and insect بالکل simple son numerical تھا پہلے آپ نے position vector لیا position vector کی مجھے سے آپ نے اس کا magnitude لے لیا تو magnitude لینے سے آپ کے پاس وہ distance ہی ہوتا ہے basically تو آپ کے پاس answer آ جائے گا ٹھیک ہے next numerical number 2.3 کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے 2.3 میں کہتے ہیں what is the unit vector in the direction of the vector a کہ vector a کی direction میں جو unit vector ہوگا وہ آپ نے معلوم کرنا ہے تو unit vector کا ہم نے فارمولا پڑا ہوا تھا اس فارمولا کو آپ نے یاد رکھنے device کرتی ہوئے ہم یہ نکالیں گے اور بالکل ہی اسانسان numerical ہے یہ بھی short question کے حوالے سے بھی چونکہ اس کی statement بھی بہت short ہے تو یہ اکثر اس طرح کے جو paper numericals ہیں وہ paper میں بھی آ جاتی ہیں short statement والے اب given data ایک vector دیا ہوئا ہے 4i plus 3j to find اس کا unit vector ہم نے معلوم کرنا ہے unit vector کیا آئے گا اس کا a اب calculation by definition by definition ہم نے unit vector کا جو فارمولا پڑا تھا a hat is equal to vector a over vector vector a over vector کا magnitude a hat is equal to vector over vector کا magnitude where is the magnitude of vector a which is given by اگر اس کا جو magnitude ہے وہ ہم نکال لیں تو magnitude کیسے آئے گا magnitude ہمیں نکال لنا آتا ہے vector کے جو پہلے digit کا square plus دوسرے کا square اور square root ٹھیک ہے x component کا square plus y component square root putting values a پہلے آپ کے پاس value آ رہی تھی 4 کا square دوسری تھی 3 3 کا square 16 plus 9 25 25 کا square root لیں گے تو آپ کے پاس آجے گا 5 اب آپ نے کیا کرنا vector formula کو utilize کرتے ہوئے unit vector a hat is equal to اوپر تھا vector a divided by تھا اس کا magnitude vector آپ نے ہیدھر لکھ لیا divided by اس کا magnitude 5 آیا تھا آپ نے ہیدھر لکھ لیا تو آپ کے پاس آجائے گا unit vector جو کہ بلکہ simple طریقہ کار تھا بلکہ simple method تھا unit vector معلوم کرنے کے لئے بلکہ simple simple numerical numerical number 2 and 4 کی طرف بڑھے دیں تو کہتے ہیں two particles are located at r1 and r2 دو particles ہیں ایک r1 کے اوپر ہے دوسرا r2 کے اوپر ہے fine both the magnitude of the vector r2 minus r1 fine magnitude نکال رہا ہے r2 minus r1 and its orientation with respect to x axis اور x axis کے لحاؤ جو orientation آئے لیکن particle r1 اور r2 یہ position دی ہو یہ location to find magnitude of r2 minus r1 and orientation direction theta 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 معلوم کریں گے اور r2 minus r1 معلوم کریں گے تو پہلے کہتے ہیں as relative position vector r is equal to r2 minus r1 ٹھیک ہے اب position vector آپ نے نکالا r2 value put کی minus r1 کی value put کی minus 4 j یہ پوزیشن vector پوزیشن vector جب آپ نے لینا magnitude next آپ کیا کریں گے position vector کا magnitude تو position vector magnitude کیا سے لیں گے i والے square plus j والے square یعنی پہلے square plus دوسرے square پہلے r is equal to x square plus y square پہلا تھا آپ کے پاس 5 square plus دوسرا minus 4 1 تو 41 کا جب آپ square رو لیں گے تو answer آئے گا r یعنی magnitude جو آ رہا ہے position vector r کا وہ 6.4 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس value آگئی اب orientation یا direction وہ آپ نے جو معلوم کرنی تھی direction وہ آرہے آپ کے پاس 5 equal to 10 universe y over x اب 10 آپ کے پاس inverse ایسے آگیا y آپ کے پاس 4 x آپ کے پاس 5 ہیدھر سے پہلا x دوسرا y ٹھیک ہے تو 0.8 دونوں کو divide کیا تو answer آیا 0.8 تو جب آپ کیا کریں گے student 5 0.8 کو آپ 10 inverse 0.8 لیں گے تو answer آئے گا 38.6 degree 38.6 degree آپ کے پاس answer آجائے گا کہتے ہیں as a result lies in third quadrant so direction the result third quadrant میں تھا ٹھیک ہے تو اس کا direction آئے گی theta is equal to 180 plus 5 ٹھیک ہے 180 plus 5 تو 180 as it is 5 کا answer آیا تھا یہ دونوں کو add up کریں تو آپ کے پاس تبقریبا answer جو آرہا approximately answer آرہ 100% نہیں approximately جو answer آرہ 219 degree approximately 219 degree آپ کے پاس angle آجائے گا یا direction آجائے گی یا orientation آجائے گی یہ تھا numerical number 2.4 i hope آپ کو سمجھ آئی ہو بلکل simple سا طریقہ کا تھا پہلے آپ نے position vector جو نے تک آر 2 minus r1 معلوم کیا اس کے بعد اس کا magnitude معلوم کر لیا magnitude کے بعد آپ نے direction 5 معلوم کی 5 کے بعد آپ کے پاس value 3rd quadrant میں آرہی تھی 3rd quadrant میں theta 180 plus 5 180 as it is 5 value put کر آپ angle کو نکال لینا 2.5 if a vector b is added to vector a if a vector a vector b add to result 6 i plus j if b is subtracted from a the result is what is magnitude of vector a کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر vector a کو vector b add to answer آتا ہے 6 i plus j same اسی طرح اگر آپ vector a vector b کو minus کر دیں تو answer آتا ہے 4 i plus j تو آپ نے magnitude معلوم کرنا ہے a given data a plus b 6 i plus j a minus b minus 4 i plus 7 j to find magnitude so adding equation one and two دونوں equations کو آپ نے کرنا ہے add a plus b plus a minus b 6 i plus j minus 4 i plus 7 j ठीक ہے तो आपके पास vector بن जाएगा a इदर minus b plus b cancel of 2 a a plus a 2 a हो जाएगा either 2 multiply हो पास दूसरी का square root square root पहली का square 1 यानि 1 का square दूसरी आपके पास 4 यानि 4 का square तो आप ले 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 स्क्वे root तो 1 plus 16 ठीक है 1 का square 1 4 16 16 तो 1 16 is equal to 17 तो square root of 17 आ जाएगा magnitude of vector A ठीक है यापके पास numerical 2.5 जो के बिलकुल ही simple सा numerical था असा और simple सा I hope कि आपको समझ भी आई होगी इसकी ठीक है next move करते है numerical number 2.6 की तरफ ये थोड़ा सा लेंटिन numerical है और simple सा निकल लेंटि जरूर है कहते है given that vector A and vector B दो vector आपके पास है vector A and vector B find magnitude and angle angle भी मालुम करने और magnitude भी आपने इसका मालुम करने ठीक है कहते है A क्या आ रहा है C is equal to A plus B B क्या रहा है D is equal to 3A minus 2B ठीक है आपके पास वो vector थे vector A and vector B उनके आपने क्या करना है magnitude मालुम करें और angle मालुम करें कहते है A आपके पास C A plus B B आपके पास दिया हुआ है दूसरा वेक्टर B दिया हुआ है ठीक है दोनों की values भी आपके पास मौजूद है आपने मालुम क्या करना है magnitude and direction आप A और B ठीक है A और B की आपने magnitude भी निकालने है और इसकी आपने direction भी मालुम करनी है ठीक है पहले हम step करेंगे A वाला A आपके पास आ रहा था C is equal to A plus B ठीक है C is equal to A plus B तो अगर values को put करें A की जगा A की value put कर दी B की जगा B की value put कर दी ठीक है A की जगा हमने A की value put करनी है और B की जगा B की value put करनी है तो C आपके पास A plus B ठीक है تو آپ کے پاس یہ ویلیو کیا آئے گی c is equal to a plus b تھا ٹھیک ہے c is equal to a کے جگہ a کی ویلی پوٹ کر دی b کے جگہ b کی ویلی پوٹ کی تو آپ کے پاس ان دونوں کا ایڈ کریں گے 2 plus 3 5 plus 3 minus 4 plus 3 minus 4 کا انسر آپ کے پاس آتا ہے minus 1 تو آگے minus j simple اب اس کا اپنے مینیٹوڈ لینا ہے تو مینیٹوڈ کیسے لیتے ہیں بلکل simple کہ پہلے کا سکیر plus دوسری کا سکیر اور ساتھ میں سکیر روٹ یعنی i کے کوفیشن کا سکیر plus j کے کوفیشن کا سکیر اگر k ہو تو k کے کوفیشن کا بھی سکیر لیتے ہیں مینیٹوڈ آپسی is equal to پہلا یعنی i کا سکیر کیا تھا 5 کا سکیر plus j کے ساتھ 1 تھا تو minus 1 کا سکیر آ گیا تو 5 کا سکیر 25 1 کا سکیر 1 25 کا سکیر روٹ آ گیا 25 کا سکیر روٹ لیں گے تو آپ کے پاس جو ویلیو آئے گی یعنی جو آنسر آئے گا وہ آئے گا 5.09 یہ آپ کے پاس آگی مینیٹوڈ آپسی اب اگر آپ نے ڈائریکشن لینی ہو سٹوڈنٹ تو ڈائریکشن ہم کیسے لیتے ہیں 5 is equal to 10 inverse y over x آنا تھا تو y آپ کے پاس کیا آیا 1 x کیا تھا آپ کے پاس 5 تو 1 over 5 کو ڈیوائیڈ کریں گے جو آنسر آئے گا آپ نے اس کا لے لینا ہے 10 inverse کیا کرنے پہلے دیکھیں آپ کے پاس آرہا ہے 5 is equal to 5 is equal to آپ کے پاس آرہا تھا 5 is equal to آنا تھا آپ کے پاس 10 inverse y over x تو 5 is equal to 10 inverse as it is y آپ کے پاس تھا 1 x آپ کے پاس تھا 5 جب آپ 1 over x کو لیں گے آپ کے پاس جو آنسر آئے گا وہ آئے گا 10 inverse ادھر آپ نے آنسر جو آئے گا وہ لکھنے ہیں پھر calculator کی مدد سے 10 inverse جو دبا کے 10 press کریں گے تو آپ کے پاس یہ جو value ہوگی جو 10 inverse آجے گا پھر next آپ کے پاس ادھر جو back at value value آئے گی وہ put کریں گے تو آپ کے پاس جو آنسر آجائے گا جو بک والوں نے لکھا ہویا direct وہ آنسر آپ کے پاس آ رہا ہے 11 degree ٹھیک ہے وہ آنسر آپ کے پاس آجے گا 11 degree اب کہتے ہیں x component is positive and y component is negative ٹھیک ہے x دیکھیں ادھر positive آ رہا ہے y is negative آ رہا ہے یعنی x positive اور y negative وہ کون سے quadrant میں ہوتا ہے وہ 4th quadrant میں ہوتا ہے ٹھیک ہے trigonometric quadrant میں دیکھیں تو وہ 4th quadrant میں ہوتا ہے so theta is equal to 360 minus 5 4th quadrant میں جو theta آتا ہے وہ آتا ہے 360 minus 5 تو 360 minus 5 آیا تھا 11 degree تو 360 میں سے 11 نکالیں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا theta is equal to 349 degree یہ آپ کے پاس value آ جائے گی آپ کے پاس theta کی ٹھیک ہے یعنی اس کا آپ نے پہلے magnitude نکالا پھر direction نکالی تو direction آپ کے پاس سی آنسر آ جائے گا سیم اسی طرح students آپ نے کیا کرنا ہے d آپ کے پاس د کی بھی آپ نے direction نکال لی ہے اس کا magnitude نکالنا ہے ٹھیک ہے پہلے آپ لیں گے d is equal to 3 a minus 2 b یعنی 3 as it is a کی جگہ ایک کی value minus as it is 2 as it is b کی جگہ b کی value پھٹ کر دیا آپ نے پہلے آپ کریں گے 3 کو multiply کریں گے اس bracket کے ساتھ پھر 2 کو اس bracket کے ساتھ multiply کریں گے یعنی minus 2 کو ساکھ کر لیں 3 2's are 6 3 3's are 9 جے minus 2 multiply 3 minus 6 minus 2 multiply minus 4 minus minus ملکے plus ہوگے تو 2 multiply by 8 آ جائے گا 4 j ٹھیک ہے اب 6 i minus 6 i تو یہ cut گئے i والا portion ہی ختم باقی آپ کے پاس simple رہ گیا j ٹھیک ہے 17 j آپ کے پاس باقی بچ گیا اب جب آپ نے magnitude لینا ہے d کا تو magnitude کیسے آئے گا یعنی i کا square plus j کا square i ایدھر کوئی بھی نہیں ہے تو i کی جگہ آ جائے گا 0 کا square plus 17 کا square تو وہ ہوتے آپ کے پاس 17 کا square simple اس یہ square اور square root ایک دوسرے کے ساتھ cancel ہونے کے بعد آپ کے پاس جو magnitude کی وہ بچ جائے 17 degree ٹھیک ہے simple value جو بچے گی d کا magnitude of d is equal to 17 simple پھر کہتے ہیں as x component is 0 so that vector lines along y axes اب x component کوئی ہے ہی نہیں تو x component جب کوئی ہے ہی نہ ہو موجود ہی نہ ہو تو آپ کے پاس vertical line آجاتی y axis کے اوپر ٹھیک ہے y axis ہم بہتر طریقے سے جانتے ہیں تو y axis ہوتا وہ student پرپینڈکولر اس کو بھی کہتے ہے پرپینڈکولر vertical line پر آرہا یعنی y axis کی اوپر آرہا تو کہتے ہیں x component is zero so the vector lie along y axis تو vector ہے y axis کے اوپر لائی کرے گا direction of d is along y axis that is theta is equal to 90 degree with respect to x axis x axis کے لحاظ سے angle آرہا ہے theta کا angle آرہ ہے تو angle direct calculation کہ آپ کے پاس 90 degree آ جائے گا تو اس case میں direction آرہی theta یعنی direction of d وہ آپ کے پاس دی آرہی ہے 90 degree ٹھیک student تو یہ میرے پاس numerical تھا numerical number 2.6 جو کہ بالکل یہ سانسا تھا آپ کے پاس دو vectors given تھے vector کی مطل سے دو انہوں نے point دے دی ایک c دے دیا اور d دیا c کی بھی direction نکال 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 دی 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 تی تی بھی نکال کر لیا اور ان کی جو مینگنی تی دی تی بھی مشکل نہیں بس آپ نے ذہن میں رکھنے بار بار وہی طریقہ کار بار بار وہی concept یوز ہو رہا ہے تقریبا ہر ایک نمیریکل میں مینگنی نکال رہے ہیں اس کے بعد direction نکال رہے ہیں پوزیشن ویکٹر آ رہا ہے بار بار repetition ہی آ رہی ہے کچھ بھی نیا اس chapter میں ابھی تک نہیں آ رہا جو کہ ہم بھی کیا تھا ابھی تک اور وہی نمیریکل میں طریقہ کار استعمال ہو رہا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو اس نمیریکل کی یہاں تک ہم نے کی تھے 2.1 سے لے 2.6 تک یہ سارے نمیریکل کی سمجھ آئیے ہوگی ٹھیک ہے آج کی اس ویڈیو کے لیے میرے پاس جتنے ہی نمیریکل سے 2.1 سے لے 2.6 تک فردر ویڈیو نمیریکل کے لیے ملیں گے اپنی نیکس والی ویڈیو میں ٹھیک ہے ون ویڈیو ہمارے نمیریکل کے اوپر بن جائے گی اور آج کی اس ویڈیو کے لیے یہاں تک ہی کافی تھا ہمارے پاس کام تو ہم سٹوڈنٹس ملتے ہیں اپنی نیکس والی ویڈیو میں فردر یا ریمیننگ جو نمیریکل ہیں ان کے ساتھ ٹپتہ کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ